کتے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ جب آپ بولو تب لوگ آپ کو سنے اگر آپ کہیں پہ جاتے ہیں تو آپ کی پریزنس کو لوگ کنسیڈر کرے تو دیکھو آپ کیا بولتے ہیں وہ تو امپورٹن ہے لیکن آپ کیسے بولتے ہیں آپ کیا کرتے ہیں وہ تو امپورٹن ہے لیکن آپ کیسے کرتے ہیں there are four points communication کا pillar بھی کہہ سکتے ہیں you are communicating something آپ کچھ بات کر رہے ہیں کسی سے communication کیا ہے آپ نے کچھ بات کیا اور اس نے کچھ سمجھا اور آپ کی بات کی وجہ سے اس نے سمجھ کے کچھ کیا اور اس کا کہیں پہ پرینام گھم کے آپ کے پاس آیا تو آپ نے communicate کچھ کیا لیکن پرینام کچھ اور ہی گھم کے آپ کے پاس آیا تو جو پرینام آپ کو ملا that is communication پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں نہیں میں نے تو یہ کہا تھا لیکن کچھ اور ہی کوئی سمجھا پھر اس نے اور کچھ کیا اور result کچھ اور ہی ملا اس کو کہتے ہیں communication gap اور صرف وہ بولنے میں نہیں ہے ہماری actions میں بھی ہے ہمارے behavior میں بھی ہے وہ ادھوراپن اس کو چار پوائنٹ سے پورا کر سکتے ہیں جاننا چاہتے ہیں first point action first a ایسے سمجھ لو first a is action action means کیا جو بھی کر رہے ہیں وہ کھل کے کرو جو بھی کر رہے ہیں وہ کھل کے کرو open pusher آپ کا pusher بھی open ہے at the same time mind is also open i am not saying acting acting alak چیز ہے i am saying action simple چیز suppose یہ میں بول رہا ہوں تو بولتے 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 یہ میرے ہاتھ کی movement میرے شبدوں کو support کرتا ہے yes or no اگر میرے ہاتھ باندے ہوئے ہیں ایسے ہیں اگر میرا body tight ہے تو میں کھل کے بات نہیں کر سکتا ہوں yes or no body relaxed mood میں ہے shoulder کھلے ہوئے ہیں پہلے تو آپ کسی سے بات کرنا چاہتے ہیں مان لو پانچ وقتی سے بات کرنا چاہتے ہیں یا پچاس ہیں یا سو ہے یا پانچ ازار لوگ ہیں تو پہلے تو آ کے you take a stand ہو سکتا ہے ڈر تھا آنے میں پر وہ ڈر کو بھی دیکھا آپ نے اور پھر ادھر آئے اور وہ ڈر کے emotion کو چھوڑا کیسے چھوڑ سکتے ہیں سانس کے دوارہ اس emotion کو چھوڑو جو آپ کو پریشان کر رہے ہیں ڈر ہے تو وہ ڈر کے emotion کو سانس کے دوارہ اپنے connect کر کے چھوڑ دیا اور پھر آ کے کھڑے رہے and have a look تھوڑا سا دیکھ لیا اب وہ ایسا نہیں ہے کہ آ کے کھڑے رہے پھر دس منٹ دیکھتے جاؤ لوگوں کو یہ ایک دم spontaneously ہو گیا have a look سب کی آنکھوں میں آپ نے دیکھا اس سے ہوتا کیا ہے suppose پچاس لوگ بیٹھے ہیں یا سو لوگ بیٹھے ہیں تو آپ نے جیسے کھل کے دیکھا تو لوگوں کا attention آپ کی طرف آ گیا ایک eye contact سے وہ connection بن گیا are you getting this آنکھوں کے دوارہ آپ نے اپنی ارجہ کو فیلا دیا پچاس لوگ ہے تو آپ نے اتنے میں دیکھا پانچ ہزار لوگ ہے تو اور کھول کے ارجہ کو فیلا دیا جب ویقتی آپ کی ارجہ میں ہے تب ہی وہ آپ کو سنے گا وہ ایک connection بنتا ہے are you getting this first you have to establish an connection یہ connect ہو گے پھر وہ ویقتی سننے کے لئے تیار ہے suppose آپ eye contact کر ہی نہیں رہے ہیں آپ دیکھ ہی نہیں رہے ہیں suppose میں ادھر دیکھ رہا ہوں اس سے بات کر رہا ہوں لیکن باقی سب کو چھوڑ دیا تو لوگ کیوں سنے مجھے اپنے آپ کو ایک position میں بنا کے position means pusher not position inside second point first a is what action second point awareness second a awareness میں بول رہا ہوں تو لوگ سن رہے ہیں کی نہیں سن رہے ہیں وہ سن رہے ہیں جو میں actually بولنا چاہتا ہوں کی کچھ اور ہی سن رہے ہیں میں جو بول رہا ہوں وہ وہ ہی بات سمجھ رہے ہیں جو میں سمجھانا چاہتا ہوں اس کا ایک awareness جب آپ کسی سے بات کرتے ہیں تو طورنت feedback بھی سامنے سے ملتا ہے expression کے روپ میں یا اس کی آنکھوں میں کچھ اندر چل رہا ہے اس کے روپ میں آپ کو feedback مل رہا ہے yes or no تو وہ feedback آپ کو پتہ کب چلے گا جب آپ awareness کے ساتھ وہ کارے کو کر رہے ہیں awareness کے ساتھ آپ بول رہے ہیں سجکتہ awareness کیا ہے اندر کیا چل رہا ہے ابھی اس moment میں کیا چل رہا ہے ادھر یا ادھر وہ پتہ چل رہا ہے that is awareness یہ کیا ہے past کیا ہے past past means what جو گھٹنائے ہو چکی ہے وہ past یہ کیا ہے future future means what جو گھٹنائے نہیں ہوئی ہونے والی ہے that is future right اچھا مجھے بتاؤ جیون یہاں ہے کیا no it is gone جیون یہاں نہیں ہے جو گھٹنائے گھٹی تھوئی وہ ہو گئی ہے ہاں mind ادھر فسا رہتا ہے that is the tendency of mind کئی بار وہ بھدکل کی کوئی بات میں stuck ہو جاتا ہے yes or no اچھا جیون یہاں ہے no جیون یہاں نہیں ہے پر mind کئی بار اس میں stuck ہو جاتا ہے بھویشہ کے بارے میں اچھا جیون کہاں ہے ابھی ہے اس وقت right now in this moment yes or no ابھی جو ہے اندر یا باہر ابھی جو ہے وہ سمجھ میں آنا وہ دکھائی دینا first that is awareness are you getting this awareness ہے تو پتہ چلتا ہے ارے میرا mind پاسٹ میں فسا ہوا ہے awareness ہے تو پتہ چلتا ہے لوگوں کے سامنے میں کھڑا ہوں لیکن پتہ نہیں مجھے کوئی فیر ہے وہ awareness ہے تو پتہ چل رہا ہے so second point it is what awareness سجکتا کیا چل رہا ہے اندر اس کی پرتی سبھانتا وہ آپ کے communication کو وہ آپ کی presence کو ایک دام strong کرتا ہے وہ awareness آپ ڈائنیمک بن سکتے ہیں ڈائنیمک بننا means what what is ڈائنیمزم کس وقت کیا بدلنے کی ضرورت ہے وہ کاریا کرتے 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 آپ لوگ کو بدل سکتے ہے because your mind is ڈائنیمک ہو سکتے ہیں otherwise کیا ہوگا وہ ایک ہی ڈھانچے میں ہم کاریا کو کیے جا رہے ہیں کیے جا رہے ہیں because کیا کر رہے ہیں اس کا پتہ ہی نہیں ہے so پہلا پوائنٹ کیا میں نے بتایا action open posture second point کیا awareness تیسرا e e means enthusiasm آپ بول رہے ہیں آپ کچھ کاریا اتصہ اتصہ کیا ہے وہ صرف ایک فن نہیں ہے enthusiasm is your driving force کوئی اندر سے آپ کو اٹھاتا ہے کوئی اندر سے آپ کو جگھاتا ہے that is enthusiasm آپ اٹھنا چاہتے ہیں لیکن اٹھتے نہیں آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں لائف میں لیکن وہ کرتے نہیں صرف سوچ رہے کرتے نہیں action میں وہ بات نہیں آتی کیوں روکنے والے تین factors ہیں جاننا چاہتے ہیں تو پہلے وہ factor کیا ہے اس کو سمجھتے ہیں جیسے میں نے بتایا past روکنے والا پہلا factor کیا ہے past کے انوبھاؤ وہ آپ کے خود کے ہو سکتے ہیں یا کسی اور کے ہو سکتے ہیں آپ کے انوبھاؤ میں نہیں ہے لیکن کسی کا انوبھاؤ سن کے آپ کے من میں ججمنٹ بن گیا یار یہ تو نہیں ہوگا میرے سے very difficult yes or no ہوتا ہے کی نہیں ایسا suppose میں اٹھ کے آگے جانا چاہتا ہوں لیکن اگر میرا کرتا پیچھے ہک میں فسا ہے تو میں آگے جانا چاہتا ہوں لیکن وہ ہک مجھے پیچھے کھینچ رہا ہے وہ ہک اور کچھ نہیں ہے past experience بھدکال کے انوبھاؤ اور وہ بھی دیکھو نا بھدکال کے دس اچھے انوبھاؤ اندر اثر نہیں کر رہے لیکن ایک برا انوبھاؤ آپ کو روک لیتا ہے کتنے لوگوں کا انوبھاؤ دوسرا فیکٹر کیا ہے future insecurity fear کیا ہوگا illusionary fear پتہ نہیں لوگ کیا سوچیں گے پتہ نہیں لوگ کیا کیسے react کریں گے میرے action کے مطابق yes or no ایسا ہے نہیں لیکن ہمیں لگتا ہے ایسا ہوگا اور وہ چیز ہمیں روک کے رکھتی ہے اور تیسرا important چیز جو ہمیں روک کے رکھتا ہے وہ ہے پرماد کیا پرماد inertia alas اٹھنا چاہتے ہیں لیکن اندر سے اٹھتے نہیں کون روک کے رکھتا ہے alas inertia اچھا دیکھو ہمارا یہ ریڈ کی جو ہڈی ہے اس کا جو مل ہے اس کو ملا دھار کہتے ہے پہلا چکر اس کو کیا کہتے ہے ملا دھار ملا دھار میں ایکچولی ارجا کا خزانہ ہے it is ریزر وائر آف اینرڈی وہ ارجا مان وہ فیزیکل ارجا کی بات نہیں ہے من کی ارجا وہ نو تب اندر سے ارجا اور پھر کاریا میں لگ جاتے ہیں that is enthusiasm and فورت پوائنٹ فورت ای آپ کچھ بول رہے ہیں یا آپ کچھ کر رہے ہیں at the same time آپ اس کو experience کر رہے ہیں ای means experience آپ اس کو فیل کر رہے ہیں کاریا کرتے کرتے آپ اس کو فیل کر رہے ہیں وہ کاریا کرتے کرتے اس کو enjoy کر رہے ہیں آپ کچھ بول رہے ہیں وہ بولتے ہوئے وہ شبدوں کو یا شبدوں کے پیچھے جو message ہے جو آپ بول رہے ہیں اس کو آپ feel کر رہے ہیں میں نے کئی بار یہ experience کیا ہے کہ میں کچھ بلکل نئی چیز بول رہا ہوں جو میں کہیں پہ سونا بھی نہیں ہے پڑھا بھی نہیں ہے وہ میں نئی چیز پہلی بار بول رہا ہوں اور پھر میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ پتہ نہیں کچھ ہے جو اندر سے بول رہا ہے میں اس کو سنتا ہوں میں ہی بول رہا ہوں میں ہی سن رہا ہوں میں ہی اس کو feel کر رہا ہوں بولتے وقت اس چیز کو experience کر لیتے ہیں ویسے life میں کہیں چیز پہلی بار پر وہ مجھے کلتے